اسلام علیکم دوستو میرا نام عمران ہے اور آج ایک نیو رکشات حاضر ہوں فرنڈز اگر آپ نے سمارٹ فون کا استعمال کیا ہے تو آپ نے گوگل کا استعمال تو لازمی کیا ہوگا فرنڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے گوگل کے کچھ ایسے سیکرٹ ٹیپس کچھ ایسے ٹرکس جن کا استعمال کر کے آپ اپنے سمارٹ فون کو یوز کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو بہت ہی زبردست کر سکتے ہیں فرنڈز اگر آپ کا کوئی دوست ہے آپ کو کوئی نمبر جو ہے وہ لکھ کے دیتا ہے اور آپ کو بولتا ہے کہ اس کو پڑھ کے بتاؤ اب یہاں پہ کافی زیادہ نمبرز ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کتنا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے وہ نمبر جو آپ کا دوست یا آپ نے خود یہ چیک کرنا ہو کہ یہ کتنا ہے اس کو لکھنا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو کر دینا ہے equal to english تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ equal to english لکھیں گے تو یہاں پہ نیچے آ چکا ہے 12,345,678 تو اسی طرح اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا نمبر ہے جس کو آپ نہیں بڑھ پا رہے تو آپ یہاں پہ just google میں لکھیں اس کے بعد equal to english کر دیں تو آپ کو answer یہاں پہ مل جائے گا دوستو آپ کے پاس کوئی ایسی تصویر ہے جس کے بارے میں آپ information جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تصویر کس کی ہو سکتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ just اس کو google میں google reverse image کا استعمال کر کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ تصویر کس کی ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ google chrome ہے اس کو open کریں اوکے تو جیسے آپ google chrome کو open کریں گے تو یہاں پہ آپ نے right side اوپر آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ نے click کر دینا ہے desktop site اس کے بعد آپ کو یہاں پہ camera کا ایک icon جو ہے وہ مل رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ upload image پہ click کر دیں اس کے بعد choose file تو یہاں سے جو بھی تصویر جس کے بارے میں آپ نے information جاننی ہے اس کو یہاں پہ upload کر دیں اوکے تو میں یہاں پہ ایک تصویر جو ہے اس کو select کر لیتا ہوں اوکے تو یہ یہاں پہ upload ہو چکی ہے تو اب آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ میرا جو youtube کا channel ہے اور وہاں پہ میں نے یہ تصویر یہاں پہ بھی add کی ہے thumbnail میں یا youtube channel پہ تو یہ تصویر یہاں پہ show ہو چکی ہے اور google reverse image نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ تصویر جو ہے یہاں پہ لگی ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی تصویر ہے جس کی information آپ کو چاہیے اور وہ google پہ already ہو تو یہ آپ کو ڈھونٹ کے انکال دے گا کہ وہ تصویر جو ہے وہ کس کی ہے اور کہاں پہ وہ add ہوئی ہے دوسور آپ بھور ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی بھی کام کرنے کو نہیں ہے اور آپ ok google یا google assistant کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے just google assistant یا ok google کو press کر کے رکھنا ہے جو کہ یہاں پہ home button ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بولنا ہے what can i do what can i do you can say help me play music or how do i manage reminders تو یہاں پہ google جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو show کر دے گا تاکہ آپ اپنا جو time ہے یہاں پہ spend کر سکیں اور اگر آپ بھور ہو رہے ہیں تو آپ کی بھوریت بھی دھور ہو جائے گی یہاں پہ games یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور بھی music وغیرہ کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی دوستو اور آپ چاہتے ہیں کہ google جو ہے وہ آپ کے لئے کوئی song جو ہے وہ sing کرے تو just آپ نے دوبارہ کوئی google یا google assistant کا جو option ہے اس کو press کر کے رکھنا ہے sing a song تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں کہ google آپ کے لئے ایک song جو ہے وہ بھی sing کر دے گا friends آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے کوئی game کھیلنی ہے یا آپ نے کوئی toss کرنا ہے لیکن آپ کے پاس کوئی سکھا یا coin نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے google پہ just type کرنا ہے flip a coin ok تو friends یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ flip a coin پہ click کیا تو یہ toss جو ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے آپ نے اگر دوبارہ یہاں پہ toss کرنا ہو تو آپ just یہاں پہ flip again پہ click کر دیں تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ جو ہے یہ آ چکا ہے اسی طرح اگر آپ نے کبھی friends کے ساتھ کوئی toss کرنا ہو تو آپ یہاں پہ google کا سہارا بھی لے سکتے ہیں ok تو friends next آپ google open کریں اور یہاں پہ search کریں google gravity اور اس کے بعد جو سب سے اوپر link ہے اس کے اوپر click کر دیں ok تو یہاں پہ just آپ google کے اوپر click کر دیں اور پھر دیکھیں google میں یہاں پہ کیا ہوتا ہے تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں کہ google یہاں پہ ٹوٹ کے بلکل نیچے گر چکا ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ اس پہ کچھ بھی لکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا آئے گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں type کر رہا ہوں تو یہ type ہو رہا ہے آپ اس کو یہاں پہ move بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ بلکل فری ہیں اور آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو آپ یہاں پہ search کر کے اپنے friends کو یہاں پہ حیران کر سکتے ہیں friends اسی طرح اگر آپ google میں کوئی بھی animal جو ہے اس کو search کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ tiger جو ہے اس کو search کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو ایک option شو ہو جائے گا view in 3D تو آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے تو friends اس کے بعد آپ نے یہاں پہ click کر دینا ہے view in your space تو friends آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی لگ رہا ہے کہ جو tiger ہے وہ laptop کے اوپر بلکل جو ہے آ چکا ہے اسی طرح آپ اپنے گھر کے کسی بھی area میں یا کسی بھی space میں یہ جو چیز ہے یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی animal یہاں پہ search کرتے ہیں جیسے cat, tiger یا کوئی بھی اور animal جو ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ 3D میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ کافی amazing یہاں پہ show ہو رہا ہے دوستو اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ google کی جو logo history ہے وہ کتنی پرانی ہے اور یہ کیسے کیسے change ہوتی رہی logo history جو ہے وہ google میں search کر لینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آ جائیں بھی یہاں پہ تو یہاں پہ آپ نے اپنی finger سے click کرتے جانا ہے تو یہ 2013 میں کیسا تھا اس کے بعد 2010 میں تو اسی طرح آپ google کے جو logo history ہے وہ check کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ یہاں پہ google میں pack my doodle جو ہے وہ search کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو games ہیں وہ open ہو جائیں گی یہاں پہ اگر آپ کے پاس free time ہے یا آپ borrow رہے ہیں تو آپ google میں online جو free games ہیں ان کو کھیل سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم click کرتے ہیں تو اور بھی کافی زیادہ جو free کی games ہیں وہ بھی open ہو جائیں گی اگر آپ یہاں پہ اپنی finger سے swipe کرتے جائیں گے تو اور بھی کافی زیادہ games آپ کو یہاں پہ show ہوتی جائیں گے جن پہ جسٹ آپ ایک دفعہ click کر کے ان کو کھیل سکتے ہیں اسی طرح google میں آپ calculator کا جو کام ہے وہ بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کوئی بھی number جو ہے وہ لکھیں اس کے بعد آپ نے minus کرنا ہے اس کو plus کرنا ہے تو آپ یہاں پہ plus کر دیں چلے یہاں پہ میں plus کرتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں google نے یہاں پہ answer جو ہے وہ دے دیا ہے دوستور آپ google میں google underwater لکھتے ہیں اور اس کے بعد search کرتے ہیں اور یہاں پہ بالکل نیچے آ جائیں اور یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہے google underwater search تو آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اور کہ تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو google ہے وہ پانی میں گر چکا ہے تو یہاں پہ آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ نیچے پانی بھی آپ کو شو ہو رہا ہے اور اس میں کچھ مشلیاں بھی چل رہی ہیں اور ساتھ میں گوگل بھی آپ کو شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ تو اگر آپ بھی بور ہو رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں اور اپنے فرینڈز کو یہاں پہ حران کر سکتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کوئی ویب سائٹ جو ہے وہ سرچ کر رہے ہیں جیسے آپ نے یوٹیوب کو سرچ کیا اور اس پہ کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب کی طرح ہی کچھ سیملر جو اپلیکیشن یا کچھ ایسی ویب سائٹ ہیں وہ مجھے شو ہو لیکن گوگل میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ویب سائٹ ہیں جو کہ آپ کے سامنے آجیں گے لیکن جو ویب سائٹ آپ نے سرچ کرنی ہے جس طرح کی اپنی ویب سائٹ سیچ کرنی ہے وہ آپ کو شو نہیں ہو رہے ہیں تو یہاں پہ گوگل نے ایک بہت ہی ایسی اور بہت ہی امیزنگ جو ہے وہ ٹرک جو ہے وہ بتایا جس کا استعمال کر کے آپ ڈائریکلی اسی طرح کی ویب سائٹ پہ آپ پہنچ سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ یوٹیوب کی طرح کچھ ویب سائٹ جو ہیں وہ میرے سامنے شو ہوں اور باقی کوئی بھی ویب سائٹ جو ہے وہ شو ناؤ تو میں نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ریلیٹڈ اس کے بعد کولن اس کے بعد یوٹیوب ڈاٹ کوم چلے میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے اسی طرح جیسے میں یہاں پہ یوٹیوب سرچ کر رہا ہوں اگر آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ سرچ کرنی ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس جیسی ہو جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں تو آپ نے ریلیٹڈ کولن اس کے بعد آپ نے یوٹیوب یا وہ ویب سائٹ جو آپ چاہتے ہیں اس کے بعد ڈاٹ کوم تو یہاں پہ آپ سرچ کر دیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کی طرح ہی کچھ ایسی ویب سائٹ جو ہے وہ میرے سامنے یہاں پہ شو ہو چکی ہے دوستو آپ یہاں پہ گوگل میں سرچ کرتے ہیں گوگل میرر سرچ اور اس کے بعد اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل ہمیں اسی طرح نظر آ رہا ہے جیسے کہ آپ میرر میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ بھی آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے تو وہ بھی اسی طرح ٹائپ ہوگا جیسے آپ میرر میں دیکھتے ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ الٹی دکھائی دیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں یہاں پہ سرچ کر رہا ہوں وہ بلکل دوسری سائٹ پہ مجھے دکھائی دے رہا ہے تو اسی طرح اگر آپ بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ اس طرح کا فن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو یہاں پہ دکھا سکتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے اور اس سے تھوڑی بہت انفرمیشن آپ کو ملی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی میں اسی طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کروں گا ان کا نوٹفکیشن جو ہے وہ فوراں آپ کے موبال فون کی سکرین پہ آ جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے اور ایک ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ